اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سورة علی عمران آیت نمبر 143 جن سے پہلے تم شہادت کی عرضوں میں تھے اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس آیتِ کریمہ کے اندر ان صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جو جنگِ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساسِ محرومی رکھتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ہم کسی چیز سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کی چاہت یہ تھی کہ دوبارہ میدانِ کارساز سرگرم ہو اور کافروں کی سرکوبی کر کے ان کو تباہ کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کرے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرے تو جنگِ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھی کچھ صحابہ تو انہیں صحابہ نے جو شریک نہیں ہو سکے تے جو بعد کی جنگ جنگِ احق تھی اس میں جو ہے جوش و جہاد سے کام لینے کے لیے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیا لیکن جب مسلمانوں کی جو فتح تھی کافروں کی اچانک حملے سے کیا ہوا وہ شکست میں تبدیل ہو گئے وہ شکست میں تبدیل ہو گئے اس کی پوری تفصیل پہنے بھی آ چکی ہے تو یہ جو صحابہ اکرام دے جنہوں نے مشورہ دیا تھا جب یہ دیکھا کہ شکست میں تبدیل ہو گئی ہے جو فتح جو جیت تھی وہ ہار میں ابھی تبدیل بڑھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ان کے اندرے ایک طرح سے جو ہے ایک انتشار پھیل گیا اور پھر بعض ایسے بھی تھے جو لوٹ آئے انہوں نے راہ فرار بھی اختیار کر لی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیتوں کے اندر مکمل طور سے آئے جی یہاں میں مختصر اتنی بات بتا دی اس کی بات بہت تھوڑے صحابہ اکرام تھے جو جنگ میں ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ تم دشمن سے مڑبیڑ کی عرضو مت کیا کرو کہ ہمیشہ دشمن کے سامنے تمہارا مقابلہ ہوتا رہے اس کی عرضو مت کیا کرو بڑھ کے اللہ سے آفیت طلب کیا کرو سلامتی طلب کیا کرو اور یہ بات تو حقیقت ہے یہ بات جان بھی لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں لیکن اگر جب موقع لگ جائے تو ڈڑ جاؤ جنگ میں اور خوب ثابت قدمی کے ساتھ لڑو تو اسی تلواروں کے درمیان ہی جو ہے سائے میں ہی جنت حاصل ہوتی ہے تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی کا منظر یہاں پر اللہ رب العالمین نے بھی دکھایا کہ تم موت کی عرضو کرتے تھے موت کی عرضو کا مراد اللہ کی راہ میں شہادت کی عرضو کیا کرتے تھے کہ موتبین جیسی ہوگی جنگ ہوگی ہم شہادت کا مقاب حاصل کریں گے اور بعد میں تم نے دیکھا بھی بعد میں جنگیں ہوئی تو تم نے دیکھ بھی لیا کہ کیا ہوتا ہے یہ منظر رائیتہ مانے بھی دیکھنا ہوتا ہے تو نظرہ مانے بھی دیکھنا ہوتا ہے دو بار آیا کہ تم نے دیکھ بھی لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے مانے بھی بہت تاقیلی حکم کے ساتھ بتایا گیا ہے یعنی جب جنگ میں ہوتے ہیں تو تلواروں کی چمک یہ دکھائی دیتی ہے تو نیزوں کی تیزی جو جنگ میں ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے پھر تیروں کی الغار ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور پھر جعبازوں کی جو صف آرائی ہوتی ہے جنگ میں جو جنگ جنہوں نے دیکھا ہو ان کو سمجھ میں آئے گا کس طرح سے جو سپے سالار ہوتے ہیں اور فوج ہوتی ہیں جعباز جو لوگ ہوتے ہیں کس طرح سے صف لگاتے ہیں اور پھر ہتھیار اور اسی طرح میزیں اس دور کے اور اسی طرح تلواروں کی چمک ہوتی ہے پھر اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپ ہوتی ہے پھر جب گھوڑے دوڑتے ہیں جنگوں میں تو دھونڈ اڑتی ہے پھر ایک طرح سے جو ہے پورا ایک الگ منظر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ صحابہ اکرام نے باد میں کیا یہ الگ بات ہے کہ کچھ جو ہے نافرمانی کی وجہ سے جو ہے فتح جو ہے ہار میں تبدیل ہوئی اور جیت جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی برحال اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی اوپر یہ حجت تمام کی کہ تم چاہتے تھے یہ نا تو یہ ہوا بھی تم نے جنگ بھی دیکھی اور سارا مشاہدہ بھی کیا اور اس کے لئے تم جو پہلے آرزو کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کاش ہم جنگ بدر میں شریک ہوتے اور پھر ہم بھی قدل کیے جاتے ہیں ہم بھی مقاب شہادت کی آرزو کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ جو ہے صحابہ اکرام کہا کہا کرتے تھے اللہ نے وہ چاری چیزیں بھی دکھائی تو یہ آرٹی کلیمہ کا پس منظر تھا جو آپ کے سامنے مختصر بیان کیا گیا